بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں کروائیاں تیز ہو گئی ہیں ملک دشمن دہشتگرد پاکستان کی جڑوں کو کٹنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے خبر جو میں نے آپ کو دو دن پہلے دی تھی ہے وہ مینسٹری میڈیا پہ بھی آ گئی ہے بینگل زیج دہشتگرد جو بلوچستان میں دہشتگردی کرواتا تھا اور آئی ایس پی پی کا سربراہ تھا یہ افغانستان میں مارا گیا ہے افیشل ورشن تو یہی آ رہا تھا کہ طالبان سے لڑائی میں مارا گیا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے اطلاع دی کس نے لسٹ پکڑائی ہے طالبان کو اور کیا صورتحال ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے ناظرین آپ میرے پاس ایک اور خبر ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں نورت وزیرستان میں حسو خیل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میر علی یہاں پہ ایک دشتگرد کو مار دیا گیا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چھے کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ خفیہ معلومات کی بنیاد پہ اپریشن کیا گیا ہے میں اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ صورتحال کیوں اب اتنی تیزی سے دشتگردوں کے لیے خراب ہونے جا رہی ہیں لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس ٹائم اپریشن جاری ہے رات کو بھی اپریشن جاری ہے کہ مزید ان کے کوئی ساتھی ہیں کوئی مزید چھپے ہوئے دشتگرد ہیں تو ان کا صفایہ کیا جائے کامبنگ آپریشن کیا جا رہا ہے اس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ناظرین پاکستان کو دشتگردوں سے پاک کرنا ہے بلکل ختم کرنا ہے اور اب صورتحال کیوں بدل گئی ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیں افغانستان میں جو حکومت تھی جو گزشتہ حکومت تھی وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی تھی پاکستان بغیر لگی لپٹی لگائے انہیں بتاتا تھا کہ جناب یہ والا دشتگرد ہے یہاں پہ اس نے دشتگردی کیا ہے ہمارے پاس سارا اس کی موومنٹ کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس ان کے رابطے جو ہوتے ہیں افغانستان میں ان کے کال ریکارڈ یا وہ وائرلس یا جیسے ہی بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ موجود ہیں ہم دیتے تھے یہ افغانستان میں شرف گنی کی حکومت کو انڈی ایس کو یہ ریکارڈ آئی سائی پنچاتی تھی کہ آپ کروائی کریں وہ انہیں کروائی کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ پناہ دیتے تھے سی آئی اے کے ساتھ مل کے جو انہوں نے زیرو ون اپنی برگیڈ بنائی تھی انڈی ایس نے وہاں پہ ان کو پناہ دی جاتی تھی دشتگردوں کو جو پاکستان میں دشتگردی کرتے تھے اب ناظرین صورتحار بدل گئی ہے دنیا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ چلتی ہیں ہم ایڈ بھیج رہے ہیں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ہم نے ایڈ بھیجنا اب شروع کی ہے ہمارا جہاز جا چکا ہے مزید بھی جائیں گے ہم نے اب تک ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ اگر طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو ہم کوئی اتراز نہیں کریں گے ان کی جو وہاں پہ حکومت ہے بلکہ ہم پورے بلوک کے ساتھ سولہ ستن ستمبر کو جو میٹنگ ہو رہی ہے ہتے کے جو بلوکس ہیں اس میں یہ ڈسکشن آئے گی کہ کیا اکٹھے ساب نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بیچ میں ظاہر ہے روڑے بھی اٹکائے جائیں گے پرابلمز بھی آئیں گے کوئی فوری ایکسپٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے چند دفتے چند مہینے لگ سکتے ہیں لیکن ایونچلی پاکستان اسی طرف جائے گا لیکن لوگوں کو ساتھ لے جائے یعنی جو ممالک ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اب ان کو جو انفرمیشن دے گا وہ کروائی کر سکتے ہیں اگر انفرمیشن ٹھوس ہو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دوزار ایک میں جب امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ نو گیارہ کا حملہ بلنادن نے کروایا تھا تو امریکہ سے طالبان نے اس ٹائم ثبوت مانگے تھے کہ آپ اگر ہمیں ثبوت دے دیتے ہیں تو ہم کروائی کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر امریکہ جیسے ملک سے وہ ثبوت مانگ رہے تھے اور کروائی کرنے کے لیے تیار تھے اور وہ بالکل اس ٹائم ان کے جتنے آپ بیانات دیکھ لیں مختلف لیڈران کے ان کے سفارتکاروں کے ایون سویل شاہین کا بھی یہ بیان تھا اس ٹائم میں نے پرانی ویڈیو دوبارہ نکال کے دیکھی تھی ارکائیوز میں سے مختلف لیڈیو دیتے ہیں کہ سویل شاہین نے بھی تب یہ کہا تھا جو طالبان کے ترجمان رہے ہیں جنہوں نے مذاکرات میں بڑا ایم کردار ادا کیا ہے دعا میں کہ اگر ہمیں ثبوت دیتے ہیں تو ہم کروائی کریں گے لیکن اگر آپ دونس دمکی سے ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آ کے دیکھ لو بیس سال انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ تب سچ بول رہے تھے کہ ہمیں ثبوت دے دو اگر ہمینیٹیرین ایڈ باقی دنیا بھی کر رہے ہیں پاکستان بھی اپنا چھوٹا تھا حصہ ڈال رہا ہے جتنا ڈال سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کو ضرورت ہے ورکرز کی ان کی اپنے مہاجرین جو پاکستان میں ہیں وہ آ کے جو آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن رکھتے ہیں وہ آپ کی ریاست کو ری بلڈ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے جو بھی ایکسپرٹیز آپ کو چاہیں وہ آپ کو یہی سے مل سکیں گے اور بہت سارے ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں چیزوں میں ہم نے یہ سارا ممالک کا ان سے رابطہ تھا بیچ میں فسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ویکیویشن جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بیزہ بردار سامنے مدد کی پوری دنیا کی تعریف کر رہے ہیں سارے ممالک ایوان امریکہ کے طرف سے بھی آج بیان آیا ہے پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا ہے ویکیویشن کے حوالے سے اور سارا کچھ تو پاکستان اگر انہیں کوئی لسٹ دیکھا تو وہ لازمی ایکشن لیں گے اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں تشت گردی کر کے افغانستان فرار ہو جاتے تھے طالبان کی آنے سے یہ فرق پڑا ہے کہ اب وہ فرار نہیں ہوں گے یہیں چھپنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے سکیورٹی کے ادارے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور مار دیں گے اور یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ اسی سیچوئیشن کا شاکسانہ ہے یہ سیچوئیشن پاکستان کے لیے آئیڈیل بن گیا ہے اور یہ وقت ہے بلوچستان میں اور ہمارے تمام جو قبائلی علاقے ہیں جو اب مرج ہو کے کے پی کا حصہ بن چکے ہیں وہاں سے دشت گردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے ان کا صفایہ کر دیا جائے یہ بہترین موقع پاکستان کو بیس سال خون بہانے کے بعد ملا ہے میں اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ پاکستان نے حقیقی معنی میں کتنی لازوال قربانی دیا ان بیس سالوں میں اور پاکستان کا ایکچولی نقصان کتنا ہوا ہے اور پاکستان کی بادر افواج نے یہ جنگ کیسے جیت کے دکھائی ہے ہمیں اور کیوں ہم سیریہ اراک اور لیبیا نہیں بنے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن فیلحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید معلومات شیئر کی جا رہی ہیں ایز آئی سپیک ویڈیو معلومات شیئر ہوتی رہیں گے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں امریکہ کو جو ائرپورٹ پہ حملہ ہونے والا تھا اس کے حوالے سے بھی طالبان نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے خبر دی تھی اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ہمارے گمناہ امیروں نے بھی امریکہ کو بتایا تھا کئی ایسے حملے ہیں جس کا انہوں نے بتایا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کی انٹیلیجنس بھی اتنی کمزور نہیں ہے بڑی روٹس ہیں اس کی لوکل علاقوں میں کیونکہ ان کی کوئی شکلیں مختلف تو ہیں نہیں وہ کوئی فارنرز تو ہیں نہیں کہ امریکن کوئی پچانا جائے گا وہ عام لوگ ہیں میں آج دیکھ رہا تھا انٹرویو ایک لڑکے کا طالبان اس نے گان اٹھائے بھی تھی اس سے ایک انٹرنیشنل نیوز کسی ایجنسی کی خاتون سوال کر رہی تھی تو کہتا ہے کہ میں انجینئر کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اس نے کہا تم نے گان اٹھائے بھی ہے اس نے کہا گان میں نے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اٹھائے بھی ہے لیکن اصل میں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور وہ انگلیش بول رہا تھا بڑی فلوئنٹ اس نے یہ کہا کہ ایمیجن کریں امریکہ یہاں آتا ہے ہم پر حملہ کرتا ہے اگر میرے پاس یہ گان نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے میرے ساتھ کہتا ہے یہ میں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھائے بھی ہے میرے ایمبیشنز کچھ ہو رہے ہیں اور میں وہی کروں گا یہ صورتحال ہے کہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں طالبان میں بھی اور ان کا جو نیٹ ورک ہے انٹیلیجنس کا وہ بہت زبردارس کام کر رہا ہے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے بیس سال سروائیو کیا ہے اور اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے افغان جہاد جب لڑا گیا تھا سیونٹی نائن کے بعد سے ایٹی نائن تک تو ہم نے ہماری آئی ایس آئی نے انہیں ٹریننگ دی تھی آگے انہوں نے پھر مزید کو ٹریننگ دی تو ہماری آئی ایس آئی کا اثر آپ کو نظر آئے گا ان میں بھی اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اب انشاءاللہ تعالی سکھ کا سانس لے گا اور یہ وجہ ہے کہ خونی لبرلز کی اور نرندر مودی کی چیخیں نکل رہی ہیں بھارتی میڈیا آپ لگائیں تو آپ کو بتا ہے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی لوگ جاتے ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب انہیں کہتے ہیں آپ ہنس لیں کتنا آپ نے ہنس لیں اب بھی ہنس لیں آپ بہت جلدی روئیں گے اب انہیں یہ ہو گیا آسرا کہ شاید فیوچر میں پاکستان پھر دی سٹیبلائز ہو جائے گا اب انڈیا جیسا اگریسیو میڈیا جو پرو مودی میڈیا وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان یہ جو گیم آف چیس تھی اس میں پاکستان نے بھارت کو چیک میٹ کر دیا ہے اب کوئی بلیک سوان ٹائپ ایونٹ ہو جائے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو پاکستان کا یہ سارا پانسہ پلٹے گا ورنہ پاکستان خطے میں ہاوی ہو چکا ہے بھارت کے اوپر بھارت اس ٹائم اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ایک عزوے موتل کی طرح خطے میں پڑا ہوا ہے دوسری طرف پاکستان دہشت گردوں کا کلان کاما کر رہا ہے اور تیزی سے کر رہا ہے اور اس آپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ مزید تیزی آئے گی اس کا دارہ کار بڑھتا چلا جائے گا اب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہو رہے ہیں اب وہ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں پریسائس معلومات کے طرح سرپرائز اٹیک کیا جا رہا ہے ہم پہلے پکڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد کچھ لوگ ظاہر ہے انیشیلی جب امریکہ بھی نکلا نہیں تھا باگ کے ہو سکتا ہے کہیں سے نکل کے پہنچ گئے ہوں پاکستان اس وقت جاگ رہا ہے پوری طرح سے اور پاکستان کی تیاری پہلے سے مکمل تھی اس دوہ نوے فیضت تو بارڈر ہم مکمل کر چکے ہیں بارڈ لگا چکے ہیں ایران کے ساتھ چتیس فیصد بارڈر ہم نے کر لیا ہے لیکن وہ ذرا ابھی ٹائم لگے گا ظاہر ہے پیسہ پھر ایک بڑے مشکل حالات میں یہ بارڈر لگایا گیا ہے ایران کے ساتھ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا بارڈ لگانا بارڈ لگائی ہے یہ مکمل ہو جائے گی اس سال کے انتک افغانستان کی تو بلکل مکمل ہو جائے گی اس سے پاکستان مزید سکھ کا سانس لے گا انشاءاللہ تو وہاں جو حکومت اب بن گئی ہے وہ پاکستان کے لئے ہوسٹیلٹی نہیں رکھتی بلکہ الٹا پاکستان اگر انہیں ایکشنیبل انٹیلیجنس فرام کرے گا تو وہ کاروائی کریں گے وہ بھی ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیں گے اگر یہاں کوئی بھاگ کے آ جاتا ہے ان سے چوک کے ان کا نیٹ ورک بڑا تیز ہے اس معاملے میں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے آئے سائز ہے تو کوئی چیز چوکتی نہیں ہے یہ کم از کم جب وہ پوری طرح سے توجہ دے رہے ہیں ایک سائیڈ پہ تو ناظرین آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اب آپ سب کا امیون آسر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ